اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ چکن تکہ بوٹی ہے سپیشل فار اید رمضان گزر گئے ہیں تھوڑے سے رہ گئے ہیں اب اید کی تیاری ہے تو میں نے سوچا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کچھ ریسپی بتا دوں تاکہ آپ وہ اید میں بنائیں تاکہ آپ کا اید کا حمزہ دوبالا ہو تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کیجئے گا ساتھی بیل بٹن ہے اس کو کلک کیجئے گا آئیے اب ہم انگریڈینٹس کی طرف چلتے یہ میں نے بریسٹ کا پیس لیا اور اس کو میں نے کیوبز میں یہ کٹ کر لیا یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے لیا یوگرٹ 3 ٹی بل سپون 3 بڑے چومج اور اس کے بعد میں نے لیا ہے کریم 3 ٹی بل سپون اس کے بعد میں نے لیا ہے چیز یہ 1.5 ٹی بل سپون ہے پھر اس کے بعد یہ پیسٹ کر میں بتاتی ہوں یہ تکن تکہ بوٹی اوٹی میں بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ جیسے میں آپ کو بولوں گی ویسے بنائیے گا بہت زبردست بنے گی اس میں لہسن اور ادرک کی پیسٹ ہے اس کے بعد دھنیاں اور سبز مرچے ہیں ان کو آپ گرائنڈر میں کر کے گرائنڈ کرنے اور ساتھ ہی گرین اونین جوتا ہے اگر آپ نے اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں سبز مرچے اس میں آپ تھری بھی لے سکتے ہیں فور بھی جتنی آپ کھاتے ہیں اس کے مطابق نے لہسن ادرک میں نے لہسن کے تقریباً سکس سیون جوے لیے تھے اور ادرک جو میں نے لیے وہ تقریباً ڈیڈ انچ کا ایک سٹک لی تھی اس کے علاوہ دھنیا کا میں نے ون اڈ ہاف ٹیبل سپون دھنیا لیا تھا اور اس کی میں نے پیسٹ بنا لیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے اس کا فلیور بہت زبردست آئے گا اس کے بعد سپائسز دیکھیں سالٹ میں نے لیا ون اڈ ہاف ٹی سپون کسوری میتھی وان ٹی سپون بلاک پیپر پاورڈر وان ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر وان ٹی بل سپون اور اس کے علاوہ دی ہے زیرہ پاورڈر کیومن سیڈ پاورڈر وان ٹی سپون آئی ہم اس کو میرینیٹ کرتے ہیں سوری میں آپ کو یہ بتانا بول گئی ہوں کہ یہاں پہ میں نے لیمن لیا آپ لیمن لے سکتے ہیں ہاف لیمن لوں گی یا پھر میں نے یہ ادھر رکھا ہے وینیگر رکھا ہوا ہے وان ٹی بل سپون ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ میٹ ٹینڈر آپ کو مل جائے لیکوڈ فارم میں بھی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہم جو پہلے اس کی یہ میرینیشن کہہ رہے ہیں یہ اس کا فرسٹ سٹرپ ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں یوگر ڈالوں گی اس کے اندر کریم چیز لیمن لیمن جوز اس کے لئے جتنی سپائسیز ہیں وہ سب اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے اندر ہم وہ جو پیسٹ بنائی بھی تھی وہ ایڈ کریں گے سپائسیز مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بونلس چکن اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے میک شور ہینڈ واش کی ہیں میں نے تو ہینڈ واش کی ہیں ابھی جب بھی کھانا بنائیں لازمی ہینڈ واش کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب ہم اس کو آلماسٹ 1 آور کے لئے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے فریز میں دیکھیں 1 آور ہوگے ہم اس میں ڈالیں گے اوئل 2 ٹیبل سپون اس کو مکس کریں گے ساتھی میں اس میں ڈالوں گے کارپ فلور 2 ٹیبل سپون اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس میں سٹکس دی ہیں اب سب پیسیز کو اس کے اندر لگاتے جائیں گے دیکھیں اس کے اندر لگا دوں گے سٹکس کے اندر اور ایک ٹری میں رکھتے جائیں گے دیکھیں سٹکس میں سٹکس میں دو طرح سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی اگر تو آپ نے اوون میں بنانا ہے اوون کرنے ٹرمپریچر دیکھنے اس کو کریں گے بیک پہ یہ دیکھیں اور ادھر کریں گے وان ایٹی پہ ٹین سے فیفٹین مینٹ اس کو صرف لگیں گے اور دوسرا میں اس کو طوے پہ بنانا سکھا رہوں یا فرائنگ پین اس کو آن کر لیں فلیم کو اور اس میں تھوڑا سا بٹر یا آئیل جو آپ کا دل کرتا ہے وہ اس میں لگا لیں یہ بھی تھوڑا سا گرم ہوگا پھر اس میں بٹر لگائیں گے جو دیکھیں اوون میں بنانے کے لیے میں نے یہ ٹرے کے اوپر الومینیو فائل لگائی اور اس کے اوپر اوئل لگا کے تو اس کو رکھ دیا اور اب یہ فرائنگ پین جو ہے یہ بھی گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں فرائنگ پین ہوگیا گرم میں بٹر لگائیں اس کے اوپر اور جو کوٹنگ کی وہ ساری اس کے اوپر لگا دیں اور اس کو میں میڈیم فلیم پہ رکھیں یہ دیکھیں تو میں اس کو کور کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اوپر بیٹر لگا رہا ہے وہ میں اس کے اوپر لگا رہا ہوں اور اس کو میں کور کرنے لگی ہوں جب اس کی ایک سائیڈ پراؤن ہو جائیں تو اس کی سائیڈ چیئیں اس کی سائیڈ چینج کرتی جا رہا ہوں اس کو میں نے زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں رکھا ہوا کیونکہ اگر ہائی فلیم پہ رکھیں گے یہ برن ہو جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے میں ان کو دیکھیں ٹو نوبر پہ رکھیں تو اس کو میں کور کر رہا ہوں تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اچھے سے کوک ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو فلیٹ میں نکالتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دو طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیئے پہلے اوون میں پھر اس کے بعد یہ دوے پہ اور اب یہ فرائن پین میں یہ پاس تھوڑے سے پیسیز بچے تھے ان کو میں نے فرائن پین میں تھوڑا سا بٹر یا آئیل ڈال کے جو بھی آپ کا دل کرتا ہے اس میں ڈال کے اس کو کوک کرنے یہ دیکھیں بہت ہی مزیقہ تین طریقے سے میں نے آپ کو ایک ہی میرینیشن کی ساتھ تین طریقے سے بنانا سکھا دیئے تو ان میں سے جو مرزیاں بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگی ہو میری ریسپی مجھے لازم ہی بتائیے گا شیئر کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے جی اللہ حافظ بے جیلی شکریہ جیلی شکریہ